موسیقی ناظرین آدھا شعب خبر کی خصوصی پیشکش حالات حاضرہ میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا مذبان فیاض احمد فیاض ناظرین آپ کا معلوم ہے کہ ہم اس وقت کوویڈ نائنٹین کے چلتے ایسی وبا سے گزر رہے ہیں جس میں سرکار کی یہ کوششیں ہیں اور مختلف محکموں کی کوششیں ہیں کہ عوام کو ان کی دہلیز پر مختلف سہولیات جو ہے وہ بہم پہنچائی جائے جس طرح مختلف محکموں نے عوام کو ان کی دہلیز پر مختلف سہولیات پہنچائی اگر ہم ٹیکنیکل ایڈکیشن کی بات کریں گے محکم سکولی تعلیم کی بات کریں گے تو محکم سکولی تعلیم نے موجودہ پرنسپل سیکریٹری ڈاکٹر ازگر حسن سامون کی سربراہی میں طلبہ و طالبات ملازمین اور والدین کی امنگوں کا بھرپور خیال رکھا فی الوقت محکمے میں کیا ہو رہا ہے کونسی سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہیں چاہے ٹیکنیکل ایڈکیشن کی بات کریں گے سکولی تعلیم محکمے کی بات کریں گے آج اسی موضوع پہ ہم اپنے اس پروگرام میں بات کریں گے ہم خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پرنسپل سیکریٹری محکم سکولی تعلیم اور ٹیکنیکل ایڈکیشن جمہو کشویر جناب ڈاکٹر ازگر حسن سامون صاحب راک صاحب آپ کا ہمارے شو میں خیر مقدم ہے شکریہ راک صاحب آگاز میں جاننا چاہیں گے کہ جب بھی آپ کسی محکمے کا کلمدان سنبھالتے ہیں تو کلمدان سنبھالنے کے فوراں بعد کچھ نیا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے محکم سکولی تعلیم کی اگر بات کریں گے کیا کچھ نیا ملا سکولی تعلیم کو جب آپ نے کلمدان سنبھال لے دیکھیں تعلیم تو وہیں ہے تعلیم میں ایک سلسل ہے تعلیم ہماری اکرا سے شروع ہوتی آج ہی چودہ سب پندہ سب سال پہلے شروع ہوتی تھی جب قرآن شریف میں یہ آیت آئی تھی عوضباللہ میں شہر چاہر رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہر ایک شاہتر میں ہر ایک وضب میں ہر ایک شریعت میں اس کی تربیت ملی ہے شریعت میں بھی اور طریقت میں بھی اور یہاں تھے کہ ہمارا کالین کے جو کام ہوتا ہے وہاں بھی آپ نے سننا ہوگا تعلیم ہوتی ہے اس کے بغیر وہ کالین آپ نہیں منا سکتے کشمری کالین جو ہر ایران اور افرانستان کے بعد مشہور ورلڈ میں مانا جاتا ہے تعلیم پہلے سینہ بسینہ چلتی تھی گروہ کلمہ چلتی تھی گروہ شریعت کی پرمپر رہتی ہمارے مدرسے کی تعلیم تھے جو ڈکٹیٹ ہو گئے ہیں تو اس پہ بھی میں بات کروں گے ایک سینٹر گورنمنٹ کی ایم ایچ آر ڈی کی سکیم ہے اس میں ہم ان کو ہیلپ کرنے کوشش کریں گے لیکن تعلیم کا سلسلہ مسلسل ہے تعلیم کی وجہ سے ہم یہاں پہ ہیں اور انسان کو خصوصیت و فوقیت ملی ہے باقی جو مخلوق ہے وہ تعلیم کی وجہ سے اب تعلیم کی میار ہے تعلیم کا ایک اور ڈیمنشن آج آج جو ہوا ہے وہ لوکلائز نہیں ہے گلوبلائز 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 یہ ہے کہ جو آپ کا آن لائن لیکچس ہو رہے ہیں آپ کے گرلڈ کے بیس پروفیسر کا آپ لیکچس سن سکتے ہیں آڈیو ویڈیو لیسن سن سکتے ہیں انٹرنیٹ کی ایج ہے اور ہمارے ہاں تو وہ لکڑی کی مشک پہ لکھتے تھے جی اور آج وہ زمانہ آگیا آپ ٹیبلٹس اور انٹرنیٹ اور انڈروائیڈ فون اور دوسری چیز وہ زمانہ ہے اور ذرائع ابلاغ میں ٹی وی ہے ریڈیو ہے بہت ساری چیزیں ہیں اب تو پرائیویٹ آرڈیو میڈیا آگیا ہے سوشل میڈیا آگیا ہے تعلیم کے ذرائع کے آپ اپرچویٹی بڑھ گئے ہیں نالج کے بٹ نالج کے ساتھ ساتھ ویزڈم ہے جی اور وہ بھی ضروری ہے جو ہماری ٹیلیشنل ویزڈم ہے اور اس وقت ہمارے پاس جو چیلنجز ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس آپرچویٹی و وسائل بھی ہیں اور آپ نے جیسے فرمایا پہلی کہ میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا ہے ہم وہی سے جو اس کام کو اٹھا رہتے ہیں جہاں پہ وہاں تک پرچائے گیا ظاہر ہے مجھ سے پہلے کہیں لوگ اس کے سربراہ رہے ہیں سیکرٹریز رہے ہیں اور میں ہائی ریڈیوشن کا ایڈمیسٹری سیکرٹری کمیسٹر سیکرٹری رہا اس سے پہلے بیچ میں میں محکمیں ہمزائی شاہی بنات اور جو لائی سٹاک جو ایجی ملہز بندی سیپس بندی فیشریز اور بگرہ بگرہ اور ٹانسپورٹ بگرہ بھی تھا اور ابھی میں سکیل ڈالرومنٹ اور سکول ایڈیوکیشن دیکھتا ہوں تو ہمیں ہر طرح کا تجربہ ہوتا ہے میں بہت کلیل وقت پہ کے لیے ڈیریکٹر ایڈیوکیشن جمہو بھی رہا جی ایڈیوکیشن کے دوران بہت پہلے تب میں واپس پھر چلے گیا تھا انہت تاک پر ڈی سی ڈی سی چوتھی بار اور مجھے جو ایک شریع تعلیم جو ہے وراست میں بھی لی ہے ہمارے والد صاحب بھی استاد رہم حکم تعلیم میں وہ زورنل ایڈیوکیشن افسر ریٹائر ہوئے تھے اور اس سے زیادہ ان کی پسنیٹی کا ڈیمنشن تھا وہ کمیونٹی سکولنگ کرتے تھے وہ ساری کمیونٹی کو پڑھاتے تھے گھر پہ اور جو بھی انہوں نے پڑھایا ہیں ٹیچرز وہ اچھے درجے پہ پہنچے وہ آفیسٹرز بھی رہے انہوں نے آگے لیڈیشپ چلائی تعلیم کا مطلب ہے آپ کا جو اٹھارہ سے پینٹیس سال تک سیونٹی ون پرسنٹ پاپریشن ہیں جیسے میں کشمیر کی بات کروں جمہو کشمیر کی بات کروں ان کو اگر آپ تعلیم کے نور سے منور کریں گے تو وہ آپ کی اگلی جنسیس کے لیے وہ مٹیپلائر ایفیکٹ ہوگا تعلیم میں کسی انڈسٹری ہے جہاں پہ انویسٹمنٹ جو بھی آپ کریں اس پہ ریٹرنز ہے ہائی ریٹرنز اس میں ڈیمنشنگ ریٹرن نہیں ہے اس پہ ریسیشن نہیں ہے اور اس میں شروعات ہم نے کی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سکول ایڈکیشن کے دپارٹمنٹ میں اس میں چونکہ کوویڈ کی ویسے جو ایک اس طرح کی پریسٹی ہوئی تھی سکول بند پڑے ہمارت سے آپ کو پتا ہے تو سکولوں کے بند ہونے کے بعد ہم نے ایک تو ٹیلی ویژن کلاسے شروع کی اس کے لیے ٹیلی ویژن ڈی ڈی کشمیر کے ہم مشکور ہیں اور ساہیم پربا چینلس کے لیے بھی بارہ سرکار میں ہمارے جو یونینسٹر ہیں اس کے سکول ایڈکیشن کے سکول ایڈکیشن کے ایم ایچ آڈی کے انہوں نے بھی اس میں ہدایت پاس کی تھی اور اس کے علاوہ دکشا پورٹل ہم نے شروع کی ہے اور گریوانس پورٹل شروع کیا ہے ریڈیو کشمیر کے بھی ہم شکر گذار ہیں ریڈیو جمہو کے بھی انہوں نے بھی یہاں پہ یہ کلاسز ہمیں ریڈیو کلاسی شروع کی کچھ جو پرائیوٹ ریڈیوز ہیں جو ریلینس والے ہیں ریڈیو مرچی ہے ان لوگوں نے بھی ہم خود سچتے ہیں کہ سینگر میں ایک ریڈیو سٹیشن دس سے پندر لاکھ آن لائن کلاسز اور وہ جو آن لائن لیسنز یا وٹس اپ کے ذریعے یا زوم کے ذریعے اپلیکشنز ایک کلاسز میں دے رہے ہیں اس میں ایک بات یاد آ رہی ہے کہ جیسا کہ آپ کا ہی ایک ٹویٹ ہے اس ٹویٹ میں آپ نے کہا تھا کہ ایک وقت تھا جب کہا جاتا تھا سکول میں موبائل کا استعمال جو ہے وہ منع ہے اور آج وہی موبائل سکول چلاتا ہے وقت سب کا ایک زمانے میں ہم جب ہوتے تھے ہمارے ٹائم میں موبائل نہیں تھا لیکن ہمارے بچے تھے ابھی آلی کی بات ہے پانچ آر سال پہلے ان کو سکول میں موبائل نہیں اجازت دی جاتی تھی ہمارے اپنے بچے کا موبائل انہوں نے ضبط کیا تھا سکول والوں نے تو انہوں نے ہم نے کبھی انسیس نہیں کیا وہ واپس دی رہے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ ان کو پھر میں نے گھر پہ مشورہ کیا جو سکول والوں نے ضبط کیا ہے وہ جب مناسب سمجھے دیں گے اس کے بعد فلٹس آگئے پچھلا گیا تو ابھی انہوں نے موبائل کے ذریعے ہم سمارٹ فون کے ذریعے بچوں کو ٹیبلٹ کے ذریعے ہم تعلیم پہنچا رہے ہیں اس کا مطلب ہے ٹیکنالوجی جو ہے اس کو یوز کرنا چاہیے یہ بہت بہت گلتیاں ہم سے ہوتی ہیں مجھے بتایا گیا کہ پیرٹ تھا جب کہا گیا پرنٹنگ پرس سے پرنٹ کرنا وہ مناسب نہیں ہے اس ویہے سے وہ ایک سیولیزیشن کی میں بات کرتا ہوں جی جی وہ کافی پیچھے چلی گئی کافی ہمارا جو پرانی کتابیں تھیں ذکیرہ تھا علم کا وہ جیلی ٹانسمنٹ کر سکتے تھے صحیح بہت اور آپ دیکھیں آن لائن پیپر بھی ہم پڑھتے ہیں ہاں ایک کال سب کچھ ہے تو ابھی ہم نے ایک انیشیٹوئی اچھا لیا ہے جو میریٹوئیز بچے ہیں ان کو ٹیبلٹس دیتے ہیں پانچ سی ہزار ٹیبلٹس ابھی تک بڑھنی ہیں ہم نے کی بھئی آپ ٹیبلٹ لے دیئے اس میں ایک تو آپ چار مانچ قرابیں آپ کی لوڈ ہوں گی جو سلیبس کی ہے نوٹس ہوں گے دکھنیری ہوگی اور اگر آپ کا سم کارڈ کے وغیرہ ڈالت کے وہ آپ ایکسس کر سکتے ہیں ہمارے جو سوئیم پربا سے یا دکھشہ پوٹل سے یا منسٹری کے جو بھی ہے سی بی ایسی بوس کا جو بھی کنٹنٹ ہے وہ یہ کنٹنٹ ہے اور ہمارے تیچرز نے بھی کافی محنت کر کے یہ لیسنز جو ہے ویڈیو لیسنز اور آڈیو لیسنز اپلوڈ کیے ہیں جو آرکیز بنایا ہے اس میں ہم نے ان سی آرڈی کو بھیجا ہے ہم اپنا بھی ایسی آرڈی بنا رہے ہیں ان سی آرڈی پیٹن پر بہت جلدی انشاءاللہ آپ اچھی خبر سنیں گے کہ ہم جو تیچر ٹریننگ ہے اور سکل ڈیولمنٹ ان کا ہے اور اس کی علاوہ جو ہمارا کاریکلم ہے آج کی زمانے میں تو وہ اس چیز کے لیے ہم سپریٹ ادارہ بنا رہے ہیں جو ڈائیٹس و ایسی سے وہ ان کو مرچ کر کے اس کو رسٹرکچر کر رہے ہیں اور اس طرح سکل ڈیولمنٹ جو سی ای آر ٹی کا قیام جو ہے جو سی ای آر ٹی یہاں پہ مدر وجود میں لائے جائے گا کیا کچھ نیا دیکھنے پہلے گا اس میں ایک تو ایک ڈیریکٹر رہیں گے ان کے ڈیریکٹر جنرل اور ایڈمیسٹری سیکٹریٹر میں بھی ان کا ایک سپرویزن رہے گا عملہ رہے گا اور جمہو میں اور کشمیر میں دونوں ایریاز میں جو ایک تو ریجنل اسپریشنز ہیں ان کی لینگویج جیسے کلچر ہے باقی چیزیں ہیں ان سے بھی بچوں کو بھی یہ کیا جائے گا بینیفٹ کیا جائے گا شارٹلسٹی جو کارپریٹس ہیں پرائیویٹ سیکٹر ہیں جن کو منسٹری نے شارٹلسٹ کیا ہے بہت سارے لوگ تعلیم کے ایریا میں کام کر رہے ہیں بسٹ گلوبل پریکٹرسے اڈاپٹ کرنے ہیں اس کے لیے وہ ہم تیچرز کا ہی وہ بنائے گے اس میں تیچر رہیں گے ریجن میکنگ میں وہیں جو بیسٹ تیچرز ہمارے ہیں اور دوسری بار جو ہے ہمارا ایک ڈیریا ہے تیچر ٹرینی ہم تیچرز رکروٹو کرنے ہیں اب یہ ہم نے حالی میں پیچھنے سال تھرٹی ایٹ تھوزن رہ بچ تعلیم جوتے ہو اسے سے تیچرز سب کو ریگراریج کیا ہے اس میں آدھے ایک ہزار چھوٹ کے باقی سارے ریگراریج ہوئے ہیں ان کے جو تو وہ ایک میجر اگرام تھا حالی کہ اس میں ڈیگریڈیشن ڈیفرنسیشن ہونی چاہیے تھی لیکن چیئے کہ وہ فیصلہ ہوا ہے ہم اس کو خیر مقدم کرنے ہیں اور ان کو اب آپ نے ٹرین کرنے کی ضرورت ہے کئی کچھ سکلڈ ہیں کچھ انسکلڈ ہیں کچھ کو سکلڈ کی ضرورت ہے جسی بات سے اگر میں سکلڈ بھی ہوں مجھے پیراڈکلی ورکشاپس وغیرہ کرنی چاہیے ہم ویبینارز ورکشاپس کرتے ہیں ابھی ہم نے ان کا ایک لیڈرشیپ کورس کیا تھا سنگپور سے ایک ایڈوکیشن کمپنی ہے کا مرڈل بہت اچھا ہے اس میں زیادہ وہ جو آپ کی سٹرکچر ٹیچنگ سے زیادہ بچی کی ڈیولومنٹ پر فوکس کیا جاتا ہے دینی اور جسمانی نیشن نمہ پہ اور سنگپور والے مرڈل میں تھوڑا سا کریکلم زیادہ ہے ہائر کلاسز کے ٹھیک ہے وہاں کمپنٹشن زیادہ ہے تو وہ دونوں مرڈل ہم لے کے چل رہے ہیں ہم بچوں اپنے ٹیچرز کو گلوبل ایکسپیرنس دینے چاہتے ہیں کرونا یہ کووڈڈ کا مسئلہ حال ہو جائے اس کے بعد ڈاکٹر سامون صاحب آپ نے بلکل صحیح بجا فرمایا آپ نے چاہزے آپ نے اٹلی کلاسز کی بات کی آپ نے ریڈیو کلاسز کی بات کی یا آن لائن کی آپ نے بات کی چونکہ آن لائن یہ بھی کہیں کہیں دیکھا گیا کہ بچے جو ہیں آن لائن کلاس جو ان کو ایٹینڈ کرنا ہے تیچرز جو ہیں اساتیزہ جو ہیں ان کو بچوں کو آمادہ کرنا پڑتا ہے لیکن جو آپ کا بہت ہی اچھا انیشیٹو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ جو کمیونٹی کلاسز کا انقاد آج کل دیکھنے کو مل رہا ہے محکم سہت کے اگر بات کریں گے انہوں نے بھی یہ ایڈاپٹ کیا جو آپ کا یہ طریقہ ہے کہ آن لائن اب ڈاکٹرز بھی آن لائن پیشنٹس کو اس وجہ سے رہبری کرتے ہیں آگاز آپ نے کیا لیکن اب جو یہ کنسپشن ہے یہ کمیونٹی کلاسز کا دیکھیں میں کہتا ہوں جو ٹیچر جہاں پہ رہتا ہے ہمارے پاس ڈیڈ لاکھ ایک لاکھ پینٹیززار ٹیچرز ہیں ہر ایک ٹیچر کہیں گے کسی محلے میں رہتا ہے کسی گاؤں میں رہتا ہے ہمارے پاس سات ہزار چھ ہزار سے سات ہزار گاؤں ہیں اور پنچائتیں ہیں کچھ آس ہزار تو ہر گاؤں میں محلے ہوتے ہیں ہر محلے میں ہمارے تین تین چارچر ٹیچر ہیں بلکل اگر ہم باری باری وہ ٹیچر ایک ایک دن ایک ایک گھنٹے کی کلاس لے لے کمیونٹی کلاس جس میں سوشل ڈسٹنسنگ میٹین کریں بچے دودور رہیں ماسک پہنیں سینٹیجر کے استعمال کریں لیکوڈ سوپ کے استعمال کریں اور ہاتھ پہ رشتہ سے دوئیں وہاں پہ ٹوائلٹ فیسلٹی ہم نے رکھی ہم نے حکم اس میں دیا تھا ال جی صاحب نے ابھی میں 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 جو میٹنگ ہوئی تھی پہلے ہفتے میں کہ بھئی اپنے سکولوں کو وہ جو ہے فیسلٹنگ کریے بجلی پانی اور ٹوائلٹ فیسلٹی یہ بنام کریے اس میں ہم نے وار پٹنگ بیسز پہ لگ بگ نائیٹی نائن پرسنٹ کیسز میں ہم نے کمپریڈ کیا ہے بلکہ اب ال جی صاحب نے ہم نے اناغریٹ کر آیا کل کوئی دس مندر پروجیکش ہمارے میجر سے گلز ہستل سے ہنڈرڈ بیٹی کشتوار میں تھا کپارہ میں کوئی سکول کپارہ میں سکول تھا ایڈیشنل کلاس روم سے بلنگ سے اور بھی ہم نے پائپ لائن میں جو پیجلے سال پانچ اگس کے بعد جو حالات ہوئے تھے نامسائد حالات ہوئے تھے ہمارے لیبر چلا گیا تھا انڈینئرز کام نہیں کر سکتے تھے میٹیریل ایولیبل نہیں تھا رسٹکشن سے اس کے بعد پھر یہ چلا مارچ میں پھر یہ کوویڈ کا سلسلہ شروع ہوا اس کے باوجود ہم نے اپنی ورکشونگ جو ہے سامگرہ شکشہ میں ہماری انڈینئرز ونگ ہے کشمیر میں جمعوں میں ان کو ایکٹویٹ کیا ہے آپ نے ڈاک ساب بات کی یہ جو آپ نے فرمایا کہ لیفنٹ گورنر صاحب نے جو ای اناؤگریشن کی اس میں کچھ وہاں پہ ان کی طرف سے کچھ اپریسیشن بھی ملی کچھ پروجیکٹوں کو سامگرہ شکشہ کو ہم چاہیں گے کہ آپ تھوڑا سا اس کو بتائیں سامگرہ شکشہ میں میں جو دیکھ رہا تھا پچھلے کئی سال سے پرنٹس پروپرلی مطلب یہ ہے کہ پورا کرچہ پڑا ہوا ہے پیسے ابھی بھی ہمارے پاس پچھلے ہزارے کروڑ پڑا ہے اٹھارہ انیس میں پیسے ہی نہیں آیا انیس بیس میں اٹھارہ انیس کے پیسے پڑا ہوا ہے تو ہم نے پیسے رکش کیا تھا پیسے ہمیں دیا جائے تاکہ ہم اس کو کرچہ کر کے بھیجیں اس سال بھی ستائیس سو کروڑ ہم نے پروگرام دیا تھا وہ ان کی پی اے بھی میٹنگ ہوتی ہے جو اس میں ان کے گورنٹا میں سیکریٹری بیٹھتے ہیں ہم نے اس میٹنگ میں یہی ویڈیو کانفرنس تھا تو ہم نے کچھ بارہ پندر سو کروڑ اس سال کے لیے بھی شرح کی ہے اور ہمارے دیفرنٹ سامگرہ شکشہ کے لئے ایک میڈے میل سکیم بھی ہے اس میں ہمارا دگ بگ ساڑھے آٹھ لاکھ بچوں کو ڈیلی ہم میڈے میل پہنچاتے ہیں کیونکہ ہم نے جب کروڑا شروع ہوا تھا تو بتایا گیا تھا بھائی اگر آپ کمیٹی میل سے وہ بناتے ہو وہاں پہ سکول کے اندر کوک رکھا ہے ہم نے تو ایک ٹیچر سپرویجن کرتا ہے اور یہ میں بتاتے چلوں ہمیں آر ٹی ایکٹ جو ہے رائٹو ایڈکیشن ایکٹ ہم تو اس کو رائٹو ایڈکیشن رولز اب بنا رہے ہیں جس کو ہم جلی لارہے ہیں ہم الڈی صاحب کے اپرول سے لاغو کریں گے اسی مہینے میں امید کرتا ہوں میں اور پندرہ اگرس سے پہلے پہلے اس میں ہم لوگ یہ آپ کو ایڈکیشن کا رائٹو کالیٹی ایڈکیشن کالیٹی ایڈکیشن کا حق دینے گا آپ گریب بچے کو اور ہم انشور کریں گے ایک کلومیٹر کا اندر اس کو سکول ملے گا اور ٹیچر بھی ملے گا اور اسی کانٹیکٹس میں ہم ریشنلائز کر رہے ہیں جہاں پہ ٹیچر کم ہے جہاں پہ ایک جگہ پانچ ٹیچر دوسرے جگہ ایک بھی ٹیچر نہیں اور یہ ڈیمانڈ بڑھتی جا رہے ہیں دو تین ٹیچر تو ہونی چاہیے ایک ٹیچر نہیں پڑھا سکتا ہے کبھی سائنس ہے دوسری بات جو ہے ایک بچے ٹیچر پہ دبا بھی جادہ پڑتا ہے اگر یہ بٹن آپ سے ہمیں شیئر کریں کاملیٹی سکولنگ کی طرف پھر میں آؤں گا اس میں کوئی ٹیچر ہمارے ٹیچر سے ہیں خاص کر کشمیر میں ہمارا ایکڈیم سرکشی چل رہا تھا جمہو میں ہم نے اگزام کیا تو اس کے بعد سمر بریک ہوا تھا ریزرٹس آئے ہیں اور فارچنیٹی نی کی آئے ہوگا نہیں کچھ دارا ہر گھر کے ہر دل میں بسا ہمیشہ فریش اس گھر کی بٹیا جی میں اس کو آؤں گا تو میٹرک کے ریزلٹ میں ہمارے پرس ٹوئنٹی پزیشنز گورنمنٹ سکول کے پہلی بار آئے ہیں جمہو میں یہ بڑی ایشی بات ہے کالی مشاہینک سکول مانزبال کا ریزلٹ آیا ہے انہوں نے ٹاپ ٹوئنٹی پزیشنز سے انسپشن لائی ہے اور یہاں ہمارے ڈی پیس سکول ہمارے بیس پیکٹیسز لیتے ہیں ہم ان کے لیتے ہیں ہم پرائیویٹ سکول کو ڈیریکٹ نہیں چلاتے ہیں لیکن ان کے محول پروائیڈ کرتے ہیں انہوں نے آن لائن کلاسز کی وہ ڈی پیس کا کالسی نگر کا ریزلٹ بہت اچھا ہے ٹاپر جو ہے جو ان کے کی وہ یہاں سے آپ نے جیسے جناب فرمایا کہ آن لائن کلاسز جو ہے وہ ان کا احتمام کیا گیا اور اگزام بچے نے دے دیا گھر میں آن لائن کلاسز میں ایک لیمٹیشن ہے اس میں یہ ہے کہ چونکہ ٹو جی انٹرنیٹ ہے اس میں آدھا ٹائم بفرنگ میں نکل جاتا ہے اور دوسری بات جو ہمارے پاس گریب بچے جو میرے پاس جیادہ تر گریب بچے ہیں ہمارے پاس پچیس لاکھ بچے ہیں دس لاکھ گورنمنٹ سکولوں میں ہیں پریویٹ سکولوں میں ہیں جو کساڑھے پانچ سیزار سکول ہیں جو بھی بند پڑے ہیں اور اس کے علاوہ گورنمنٹ سکولوں میں پندرہ لاکھ بچے ہیں پندرہ لاکھ زیادہ تر گریب بچے ہیں اور ان بچوں میں جو ہے پانچ لاکھ بچہ لگو ایسا ہے جن کے پاس سمارٹ فون نہیں ہے ٹیبلٹ نہیں ہے ٹی وی نہیں ہے ریڈیو بھی شاید نہ ہو یا ان کے پاس باپ کے پاس فون ہے ان کے والد کے پاس تو جن میں مذوری کرنی مذوری کرنی چاہتا ہے انڈرائیٹ فون نہیں ہوتا ہے ان کو کنیک کرنے کے لیے کمیٹی کراس کے لیے انہوں نے لیا ہے لیکن کی امیچے کے گائیڈ لینس ہیں اس میں کرونا میں ریسٹرکشنس ہیں ابھی اسے حالات نہیں ہوئے ہیں لاکڈاون ہو رہا ہے پھر پھلا گیا تھا پھر لاکڈاون ہو رہا ہے ہم لوگ جنرل ایڈنسٹریشن کو ساتھ لے کے چلتے ہیں ڈی سیز کو ڈیوزن کو چیپ سیکٹری صاحب ایل جی صاحب کو جو ہدایت ہوں گے وہ فارملی انہوں نے ہمیں عرب نہیں کیا ابھی لیکن بہت روموٹ ایڈیاز میں ہم نے ایڈوائزر سے چیپ سیکٹری سے انفارملی ایل جی صاحب سے میٹنگیں کی ہیں جی تو ہم نے کہای کہ بہت روموٹ ایڈیاز میں جہاں پہ اوپن ایڈیاز ہیں سوشل ڈسٹنسنگ ہے اور اسی گاؤں کا بچہ اسی گاؤں کا ٹیچر اس کو وہیں پہ ایک ایڈیوزنٹ ایک آرینٹیشن لیتا ہے بہت اچھی بات کیا پڑا ہے پیشے ہم نے چالیس پرسن سیلیبس کور کیا تھا مارچ بھی جب ہم نے یہاں کورونا کا لاکڈاون ہوا تھا تو باقی بھی ایک سیلیبس کور کر سیلیبس کو ہم ایبریج کر رہے ہیں تاکہ اس سال کو ایک ایڈیوزنٹ ایک ایئر انکر ضائع نہ ہو کیونکہ دیکھئے چودہ پندہ چودہ میں سلاب آیا تھا پندہ سولہ ستارہ اٹھارہ انیس انیس سے کوویڈ آیا تھا مسلسل ہمارے بچے پڑھائی ڈسٹرپ ہو رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو بچے ہیں اس میں ان کو نہ صرف تعلیم ملے میاری تعلیم ملے quality education private school کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں میں نے میڈے میل میں سفارش کی ہے ابھی جو میٹنگ ہوئی تھی پی اے بھی ہمارے پندہ لاکھ بچے کو اگر ہم میڈے میل دیتے ہیں پرائیویڈ بچے کو بھی ہم نے کچھن گارڈن پانچ ہزار بنایا تھی جس میں سفرش ترکاری ویڈیبل ان کو ملے ہم نے یہ سفارش کی جو میں بتا رہا تھا کہ دس لاکھ اگر private school میں بچا ہے elementary school میں zero to first سے لے کے اے تک ان کو بھی یہ میڈے میل دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے convergence کی بات کی ہے اگر کوئی اچھا private school ہے ضائعہ میں ہمارا کوئی government school ہے اس کو adapt کریں ہماری یہ دس منتہ ان کو ہم نے کہا بائش نانسلس کو بھائی آس باس کے school کو adapt کریں اس کو model school بنائی ہم خود ہر ایک ڈیلے میں model school بنا رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ اس طرح convergence کرنے سے private sector government sector بچے ہمارے ہیں ہم کا private investment مانگ رہے ہیں کتا کلامی ماں پہ جانا چاہیں گے جو چھوٹے بچے ہیں چھوٹے بچے کا جو بیگ کا وزن ہوا کرتا تھا بہت باری تھا بہت ایشو بہت بڑا ایشو ہے اس میں ہم نے circular instruction آپ نے دیکھا ہوگا circular instruction ایشو کیا تھا وہ چھوٹے بچے کے لیے بیگ بگرہ نہیں رہے گا وہ home work دیا ہی نہیں جائے گا کلنینٹ کا وہی model ہے وہ home work نہیں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری پڑھائی لکھائی یہ 2% بچے کے education ہے باقی 98% وہ سکھتا ہے اس کو ایک tinkering lab دے دیجئے اس کو آپ اس کو charge دے دیجئے کیا وہ کرنا چاہتے اس چیز میں بچے کو ایکٹیوٹی میں اچھا لگتا ہے اور ہم اس model کو adapt کرنا چاہتے اور pre-schooling کرنا چاہتے ہیں ہم نے ہنڈرڈ ون تھاوزن pre-schools ابھی شروع کرنا ہے انشاءاللہ ہم wait کریں گے کرونا کا ایفک کب ختم ہو جائے لابتا ہم تیاری کرنا ہے pre-schools جس میں آپ کو private school کی طرح ہمارا بھی pre-school رہے گا اس میں نرسری لکی جی یوکی جی میں اورینٹیشن ہوگا ہم اس میں سوشل ویلٹیوی دپارمنٹ کو بھی جوٹ رہے ہیں وہ نیوٹریشن دیں گے بچے کو چار سے چھے سال کا بچہ ہم لوگ اس میں teacher دیں گے ہم اس میں وغیرہ وغیرہ اور ہم نے یہ instruction نکالے ہیں کہ بچے کو آپ school بیک کے ساتھ کتابیں چھوٹے بچے کو نہیں دیں گے یہ پریویٹ سکولوں کے لیے بھی لاغو ہے اگر وہ پریسکول میں کتابیں دیتے ہیں تو آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں اس میں کاروائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو پریویٹ سکول ہیں کافی teachers کو پریویٹ سکول سیلری نہیں مل رہی تھی ہم نے کہ ان کو پریس جائے جس سے ان کا بھی گھر چلے کرچہ پانے تو اس میں کئی جگہ شاید کمپلینٹ سکول کمپلینٹ سکول ہوگا جس میں کمپلینٹ آ رہی باقی چھوٹے چھوٹے سکول ہیں جو دو سا روپی سا تین سر پی لیتے سکول ہیں جسے مدرسے ان کو کون کرتا ہے وہ جمعہ دن جا گ دن لیتے اب وہ بھی ان کا دیریا بن ہو گیا اس لئے ہمیں گورنیٹ سکیم ہے مدرسہ موڈرنیشن سکیم کمپلیٹر کے لیے اگر آپ لیبریج بننے چاہتے ہیں ایڈیشن کلاس روم یا اگر تیچر رکھنے چاہتے ہیں آٹھ زار روپے چاہتے ہیں چاہتے ہیں سکیم بارہ ہزار روپے مہینے کا ابھی بھی ہم روپس مچ آٹھ کرو روپے پڑا ہوا ہے ہم اس کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں اور اس کو بیچ میں بٹھا دیا سکیم کو دیکھیں اس میں لیڈرشپ کی ضرورت ہے ہم لیڈرشپ کورس بھی کر رہے ہیں ابھی ہم نے بات کی ہے ہمارے کوئی ون تیجرز کے لیڈرشپ کورس دے رہے ہیں جی وہ جو جو جیسے اس 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 جاب بھی دیا تھا بھئی آپ سکول بھی بناو باقی چیزیں کرو پھر گورنمنٹ نے ایک اچھا کام کیا سامنکر شکشہ میں کشمیر میں جمہ میں ہم چاہتے ہیں کہ اگرال آر این بی کے سپرویجن میں رہیں بیس لاکھ تا کام کرتے ہیں پھر آگے ایک سپرویجن چاہیے 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 شاید یہ ہمارے سکول کے جو ونگ سہیں ان کو بھی آر این بی کو دیتے ہیں اور بہت جارہ بڑی ہوں تو پی سی سی کرتا ملٹیپل آرگینزیشن دوسری بات جو ہے کل جو ہم نے پروجیکٹ کریے اس کے بھی اس پلے گراؤنڈ کریے کئی چھوٹ کم کم پیسہ استعمال کرنے سے ہم جو ہمارے سیوز ہیں ان کو کیا انسٹکشن ہے آپ کی طرف سے بہت سیوز 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 بہت سیوز ملتے ہیں وزی ریٹائرمنٹ اور وہ اپنے ریٹائرمنٹ کے پریشانی میں رہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سیوز کیلئی ایک ایجوکیشن سیوز الگ بنے اس میں ٹیچر ہی جائیں گے ان کے لئے پبیسر کمیشن کے ایجوز ہمارے برائیٹ سیوز جو ایک 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 ایجوز پروفیسر ہوتا ہے ہم یونیورسی میں سارے پروفیسر کو وائس چانسر نہیں بناتے ہیں ایجوز بناتے ہیں وہ بیسٹ اس پی چلاتا ہے ایک ریشتر اس کے ساتھ میں ہوتا ہے جو ہلپ کرتا ہے اب تو ریشتر بھی اکیدیمک سائیڈ ہوتا ہے لگے میں اس پہ رکھتا ہوں ریشتر ایجوز سے ہونا چاہیے ایجوز لوگوں کو ہر طرح کا ایک سٹیپ لیا تھا جو دیکھ رہا ہوں کشمیر میں اس جمعو میں مرادہ ہیں اس طرح سے سپی دی سپیشل پریجک سپورٹ سپورٹ بھی کرتے ہیں اور اب ہم نے آن لائن پری سکول ایجوکیشن کے لئے گلوبل لیڈیشپ کورس بھی شروع کی ہیں ہمارے چلتے رہتے ہیں اور سکیل ڈیولومنٹ میں جیادا ایمفنسیز رہے گا خاص کا جو ہمارے بچے جو ہے پندرہ سے اٹھارہ سال کے ایج کے بعد اٹھارہ سے پچیس کی ایج کم سکم یہ پرسنٹ تک ہمارا ہے بات کریں گے میں آپ کے ماضی کی ایک ماضی کا ایک انشیٹو آپ کا ہے جب آپ کم کشمیر تھے تو اردو جو ہے اردو زبان ہے یہ اردو ہندی ایک ہی زبان ہے اس کی دو شاکھیں ہیں یہ سگی بہنو کی طرح صحیح بات ہے وہ جو پورٹ ویلیم کالیج ہو تھا اس کے بعد یہ کامند رہے ہیں پھر اس میں سینٹس رہے ہیں جو ہمارے بڑے گرون نانک رہے ہیں کبیر رہے ہیں اس طرح سے یہ برنش برش باشا تھی ہریانوی تھی ہمارے پاس انٹریکشن سے اردو زبان بنی ہے اردو اور ہندی اردو ہے وہ ہندوستان میں زبان بنی ہے اور اس کے بلیسگیر کا حصو میں ہے پہلی بھی ورلڈ میں پہلی ہوئی ہے اردو کو کئی خطرہ نہیں ہے لیکن اردو میں ہمارے پاس پڑھاتے بھی ہیں ہمارے پاس انگلیش پڑھاتے ہیں اور کشمیری چاہتے ہیں ڈوگری پڑھاتے ہیں ٹیچرز بھی مہیں آئے اردو کے لیے ہم نے ایک اردو کانسل کا قیام کیا تھا میں ہائر ایڈوکیشن میں تھا اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے ہم بھی ساتھ ساتھ میں ہیں اردو ہنڈی جو بھی آپ کے ہیں اور سکرپٹ تیول آکس ابنی بتوتا ہے آپ یہاں پہ لوگ آئے ہیں باقی لوگ آئے ہیں لیکن وہ کشمیری آپ دیکھیں نیلوت پرانی کتاب ہے ہم ایک نالیج کے کلچر کو لے آئے جو کشمیر کلچر کو آگے بڑھانے کی ضرورت تھے اور اس کو منصرم کرنے کے لیم مجھ کلچر اکیڈمی کا کام تھا حالات کی وی اس میں سہلا اس سے پہلے متاثر ہوئے ان سب چیزوں ہم سب سب سکیل ڈیولیپنٹ ہمارے پاس ٹائم کم ہے ہم چاہیں گے سکیل میں دیکھیں ایک تو اس کو میں وائنڈ اپ کرتا ہوں سکول وائلے ایک سی رہیں گے وہاں پہ پنچائد کی محلائے رہیں گی اور وہ دیکھیں گے ان کا سیلیبس کیا ہے کیا کھانے پینا ہے کیا کتابے دی جاتی کیا ٹیچنگ مٹیریل کیا ان کا نیڈ ہے سکول کا کمیونٹی اونرشپ کو دینے کی کوشش کریں گے یہ ایک ایریا گری ایریا ہمارے سکول کمیونٹی اونرشپ دوسرا ہم شروع کر رہے اس سے ہم لوگ سکل شروع کر رہے ہیں اس پہ سکول میں الگ کریں گے اور ہمارے پاس کوئی فورٹی فور فیفٹی ٹو آئی ٹی آئی ٹی آئی اور کوئی پالی ٹیکنکس ہیں بائیس اس میں ساٹھارا کو ہم آدھونک بنا رہے ہیں موڈرن اس کے لیے گورنمنٹ فجر سپورٹ سے فنڈنگ سکیم تھی اس میں پیسہ کھل چکا ہے دو ڈائی سو تین سو کروڑ اور بھی ہمیں فنڈنگ چاہیے ایک دیس تین سو کروڑ وہ لگا رہے ہیں تو یہ لگ ہے آگلے سال چھ مینے میں پندہ سو دو ہزار بچے لیں گے میرا اپنا ٹارگیٹ سے سکیل میں ایک لاکھ بچے کو اگلے تین سال میں سکیل کرنا بلکل ہم امید کریں گے کہ جیسا آپ نے کہا جو آپ کا ٹارگیٹ ہے ہم امید کریں گے کہ آپ کا ٹارگیٹ جو آج کے دی میں ساتھ سکیل میپیم کی ہے اگر میں اگر میں ڈی سیز کو انوالل کرتا ہوں نوات کے جو سی نگر سی نگر ڈاون ٹان ٹان کی خصوصی میں سکیل کھانے دوسرے ایڈیا سے وہاں پہ اور ہمارے جو کمیٹی ہال ہیں یا باقی جگہ ان کو ہم سکیل ٹریننگ کے لیے ریگلرلی ہم اس کو سوش دیسٹنسنگ میں شروع کرنے گے اور آن لائن کو ساتھ ہم انٹرنیشنل ایکسپوزر ان کو دیں گے انشاءاللہ دیں گے امید کریں گے کہ جو آپ نے فرمایا جتنی بھی آپ نے باتیں بتائی آپ اس میں کامیاب ہو جائیں اور جو ہمارا پبلک ہے عوام ہے بچے ہیں وہ استفادہ ہو جائیں ناظرین اس کے ساتھ ہمارے آج کا پروگرام جو ہے اس کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے خدا حافظ